ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ ایک آدمی جو ہے اگر گاڑی خریدنا چاہتا ہے یا مکان خریدنا چاہتا ہے تو کیا اس کو گاڑی اور مکان یا ایسی کوئی بھی بڑی چیز خریدنا چاہتا ہے تو اس سے پہلے اس پر حج کرنا فرض ہے یا نہیں بہت سمجھداری والا سوال ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھئے مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس رقم جمع ہو گئی ہے اب وہ رقم جمع ہونے کے بعد اب ظاہر ہے کہ جب پیسہ آتا ہے تو آدمی کی پلاننگ بنتی ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے تو اگر رقم جمع ہوئی ہے تو سب سے پہلے اس پر حج کرنا فرض ہے حج کتنے میں ہوگا حج کمیٹی سے جائیں گے اس سال کا جو تھا تقریباً چار لاکھ کے آس پاس پرائیویٹ سے جائیں گے تو چھے ساڑے چھے لاکھ کے آس پاس جو تھا تو اگر اتنی رقم ہے تو سب سے پہلے حج کرنا اس کے اوپر فرض ہو جاتا ہے جمام شافی رحمت اللہ علیہ کے مطابق عمرہ کرنا زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے تو اگر اتنی رقم آ جائے کہ جس میں عمرہ ہو سکتا ہے تو پھر عمرہ کرنا فرض ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد آدمی یا تو مکان خریدے یا گاڑی خریدے اس کے بعد یہ چیزیں عام طور سے یہ مسئلہ ذہن میں نہیں ہوتا ہے بلکہ پہلی بات ہے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ حج تو داڑی سفید ہونے کے بعد کریں گے ریٹائر ہونے کے بعد کریں گے حالانکہ ایسا نہیں ہے حج عمرہ آدمی جتنا جوانی میں کرتا ہے اتنا آسانی سے بھی ہو جاتا ہے اور جو جذبہ اور جو شوق جو ہوتا ہے وہ آدمی پورا کر سکتا ہے جوانی کی حالت میں تو اس لئے اگر اللہ نے کسی کو گنجائج دی ہے تو پہلے حج عمرہ سے فارغ ہو جائے اور حدیث پاک میں آتا ہے حج کرنے والا کبھی کنگال نہیں ہوتا کبھی فقیر نہیں ہوتا تو لہٰذا حج کی برکت سے اللہ گاڑی بھی دلا دیں گے اور اللہ تعالی مکان بھی دلا دیں گے یقین کی ضرورت ہے موسیقی